دل فین کاشک کہہ جانے والے دھرمیندر جب دو پتنی اور چھین بچوں کے ہوتے ہوئے بیہار گئے تھے چھبیس سال چھوٹی ایکٹرز پر دل دھرمیندر فلم انڈسٹری کے چارمنگ ایکٹر کہہ جاتے ہیں رومانٹک مجاز والے ایکٹر نے اپنی زندگی میں دو شادیاں کی ہیں اور افیر کے بارے میں تو کچھ کہن نہیں سکتے کیونکہ کوئی بھی لڑکی ان پر آسانی سے فیدہ ہو جاتی تھی آج بھی اگر دھرمیندر پردے پر آ جاتی ہیں تو چھا جاتے ہیں بھلے ہی ویہ ستاسی سال کی ہیں مگر رومانٹک سین کرنے میں ویجرہ بھی پیچھے نہیں ہٹتے ہیں روکی اور رانی کی پریم کہانی میں شوانہ آجمی اور ان کا سین کافی وائرل ہوا تھا دھرمیندر جتنے ریل لائف میں رومانٹک ہیں اتنے ہی ریل لائف میں بھی رومانٹک ہیں دھرمیندر دو شادی اور چھین بچوں کی پیتا ہونے کے بعد بھی دل فیک عاشق رہے ہیں دھرمیندر نے پہلی شادی سال انیسو چوون میں پرکاش کور سے کی تھی جس سے ان کے چار بچے ہیں دو بیٹی اور دو بیٹے دھرمیندر کے دونوں بیٹے سنی دیول اور بوبی دیول بھی فیمس ایکٹر ہیں اس کے بعد دھرمیندر نے دوسری شادی سال انیسو سی میں ہیما مانلی سے کی تھی ہیما مانلی سے شادی کرنے کے لیے دھرمیندر نے اسلام دھرم قبول کر لیا تھا کیونکہ دھرمیندر اپنی پہلی پتنی کو طلاق نہیں دینا چاہتے تھے اور ہندو ایکٹ کے تحت وحد اور شادی نہیں کر سکتے تھے اس لئے ہیما مانلی اور دھرمیندر دونوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جس کے بعد دونوں نے شادی کی تھی دھرمیندر اور ہیما مانلی کی بھی دو بیٹیاں ہیں ایشا دیول اور اہانہ دیول لیکن اس کے بعد بھی دھرمیندر کا دل چھوٹی ایکٹرس انیتا راج پر آ گیا تھا دونوں نے کئی فلموں میں ساتھ کام کیا ہے اور اسی دورانوے دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آ گئے تھے انیتا راج بھی دھرمیندر کو پسند کرنے لگی تھی یہاں تک کہا جاتا ہے کہ دھرمیندر ڈائریکٹر سے انیتا راج کو کاسٹ کرنے کے لیے شیفارس تک کرنے لگے تھے اس کے بعد جب اس بات کی خبر ہیما مانلی کو لگی تو ہیما مانلی نے دھرمیندر اور انیتا راج کی اچھی خبر لی اور انہوں نے انیتا راج کو دھرمیندر سے دور رہنے کی کڑی ورننگ دے دی تھی اس کے بعد انیتا نے دھرمیندر کے ساتھ کسی فلم میں کام نہیں کیا کہا جاتا ہے دھرمیندر کے ساتھ نام جڑنے کے قارن انیتا کافی بدنام ہو گئی تھی اس لئے انہوں نے فلموں سے دوری بنا لی اور ٹی وی انڈسٹری کا رکھ کر لیا تھا فلموں اور دھرمیندر سے دوری بنانے کے بعد انیتا راج نے کئی سیریل میں کام کیا جس میں مایا تمہاری پاکھی ایک تھا راجہ ایک تھی رانی اینا مینا ڈی کا جیسے کئی پوپولر سوچ میں کام کیا ہے بعد میں سال 1986 میں سنیل ہنگ رانی کے ساتھ میں انیتہ راج نے شادی کر لی تھی